بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چبیس مارس پر روزتوار ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے پنجاب کے عالی اہددار کو خنجر مار کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے وجہ کیا تھی تنازہ کیا تھا اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے ایک ایسے چو جن کے خلاف کیس تھا اور ان کو پولیس عدالت میں پیش کرنے آئی تو ایسے چو فرار ہو گیا دوسرے ایسے چو کی حراست سے کیا یہ جان بوجھ کے فرار کروایا گیا معاملہ کیا تھا اس کی تفصیل بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اور یہ بہت ضروری ہے اور ہمارا قانون اس حوالے سے بہت کلیر ہے ایف ای اے کے بہت سارے فیک جالی گروہ کام کر رہے ہیں اور ان کا مقصد عوام کو لوٹنا ہے ایف ای اے کا نام استعمال کرتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں چیرمن نیب کا بیٹا بن کے ڈی جی نیب بن کے مختلف بڑے بڑے افسران کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو مراد علی شاہ اس وقت وزیر اللہ حسند کا اس کے بھنوئی کو بھی لوٹ لیا گیا تھا اور اس وقت کے جو ایڈیشنل چیف سیکٹری تحسند کے ان کو لوٹ لیا گیا تھا فیک جو تھے جالی چیرمن نیب کا بیٹا بن کے صرف بلیک مل کر کے اور ٹرادھمکا کے اب پولیس نے گروہ کو گرفتار کیا ہے اور یہ ایف ای اے ٹیم بن کر لوگوں کو لوٹنے والا یہ ساتھ رکنی گروہ تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے دس لاغ روپے برامت ہوئے ہیں لیپ ٹوپ موبائل فونز اور دیگر سمان برامت کیا گیا ہے لاہور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شہر میں لاہور شہر میں جو جالی ای اے ٹیم ہے اس کے خلاف ایکشنل یا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان رات گئے پوش علاقوں میں واقعے کال سینٹرز پر ریڈ کرتے تھے پولیس کے مطابق جالی ای اے ٹیم نے چند روز قبل پی اے اے روڈ پر واقعے کال سینٹر پر چھاپا مارا اور کال سینٹر کے عملے کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کے دس لاکھ روپے نقدی لیپ ٹوپ موبائل فونز کیمرے اور دیگر سمان لوٹ لیا اور فرار ہو گئے حکام کا کہنا ہے کہ ستوں قتلہ پولیس نے ملزمان کی خلاف مقدمہ درش کر کے ان کی تلاسی شروع کی جس میں جو ہے وہ بلاخر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ چار پسٹل گولیاں بھی برامت ہوئیں اب ان کا طریقہ واردات کیا تھا کہ وہ مختلف جو کال سینٹرز آپ جانتے ہیں جگہ جگہ کال سینٹرز بن گئے ہیں تو وہ کال سینٹرز پر رات کو جاتے تھے وہاں چھاپا مارتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ اب یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں ہم اے فعی اے سے آئے ہیں اور پھر ان سے بارگیننگ کرتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے اور چونکہ وہ اے فعی اے کے نام اسمائل کرتے تھے تو جو کال سینٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اب جانتے ہیں کہ بہت کم ہیں جو ریزسٹرڈ ہیں اور اللیگل کام کر رہے ہیں وہ خوف میں آ جاتے تھے وہ ڈر جاتے تھے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے اور یہ کافی عرصہ سے یہ گینگ چلتا آ رہا تھا اب جب انہوں نے ایک کال سینٹر پر چھاپا مارا اور اس چھاپے میں وہ جو کال سینٹر تھا وہ لیگل تھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں ڈاکو بن کے پھر وارداد شروع کر دی اور انہوں نے گن پوائنٹ پر وہاں سے دس لاغ روپے ان سے چین اور باقی چیزیں چین جس کی وجہ سے پھر معاملہ خراب خاموش ہو جاتے تھے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اپنی ان کی غلطی ہوتی تھی لیکن جب وہ ڈاکو بن کے انہوں نے گن پوائنٹ پر لوٹنا شروع کیا تو پھر معاملہ آگے چلا گیا اور جس کے منعات پر یہ ملزمان یہ سات رکنین گروہ ہے جو گرفتار ہوا ہے اور ان کے پاس ابھی تو یہ جو دس لاغ روپے برامد ہوا ہے لیپ ٹاپ برامد ہوا ہے یہ تو اس ایک وقوعے کا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصہ سے وارداتیں کہا رہے تھے اور کافی عرصہ سے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور اس طرح کی جو مختلف وارداتیں ہمیں آئے روز نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کوئی جالی پولیس والا بن کے لوٹتا ہے کئی جالی مدیسٹریٹ بن کے لوٹ رہا ہے کئی ایف ای اے کے جالی افسر بن کے کئی ادھاروں کے جالی جو اہلکار بن کے لوٹتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارا قانون بڑا ان چیزوں کے حوالے سے کلیر ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی آپ کو گرفتار کرنے آئے تو آپ پہلے اس سے اس کی اگر تو وہ فارزمپل جو سادہ کپڑوں میں آئے ہیں تو آپ پہلے تو ان سے ان کی شناخت پوچھیں اور جو پولیس والا ہے یا جو بھی آیا ہے وہ پابند ہے آپ کو اپنی شناخت کروانے کا وہ آپ کو بتایا ہے کہ جی وہ فلان تھانے سے آیا ہے اور یہ مقدمہ نمبر ہے یہ ورنٹ ہے یہ اس کا کارڈ ہے آپ بقاعدہ اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی علی امین گنڈاپور کے ڈیرے پہ جب آہ چھاپ ممارک کاروائی کر رہے تھی پولیس علی امین کے جو بھائی ہیں ان کی جانب سے وہ سابق آرمی افسر ہیں ان کی جانب سے پولیس والوں سے پہلے ان کی شناخت پوچھی جا رہی تھی یہ ہمارے ذابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے چونکہ جو ہمارا لکھا ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا جو کیا جاتا ہے وہ الگ ہے جو لکھا ہے وہ الگ ہے لیکن بطور پاکستانی شہری آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں آپ ان سے ورنٹ مانگیں کہ آپ جو مجھے گرفتار کرنا ہے تو کس مقدمے میں گرفتار آپ ان سے انفرمیشن مانگیں آپ مانگ سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو شناخت ہے وہ نامعلوم ہے یا وہ سادہ لباس میں آئے ہیں تو پھر آپ ان سے ان کی شناخت بھی کیونکہ جو پولیس افسران ہیں ان کا آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ نام بھی لکھا ہوتا ہے ان کے یونی فارم پر اور یونی فارم سے پتا چل جاتا ہے کہ پولیس والے ہیں لیکن اگر کوئی سادہ کپڑوں میں نامعلوم ہے تو آپ ان سے ان کی شناخت پوچھنا ضابطہ فوجداری ہمیں اس بات کی اختیار دیتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی آپ کے خلاف کاروائی کرنے آئے تو آپ ایٹلیس ان سے پوچھیں سرچ ورنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے سرچ ورنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں آپ نے ان کو دکھایا ہے گھر والوں کو کہ دی ہم یہاں پر سرچ ورنٹ لے کر آئے ہیں ہم نے سرچ کرنی ہے تلاشی لینی ہے تو وہ سرچ ورنٹ دیکھ کے آپ کو allow کریں گے کہاں جی لے لیں تلاشی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرچ ورنٹ ہے اور آپ کرینے لے کر آئے اور آپ آہ دھاوہ بول دیں اور آپ توڑ پوڑ شروع کر دیں اور آپ کیٹ توڑ دیں ایسا قانون میں ایسی گنجائش موجود نہیں ہے ہاں اگر کوئی جو سرچ ورنٹ کے باوجود تلاشی نہیں دے رہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ خواتین پالیس والی ہوں اور آپ نے کس طریقے سے دروازہ کھولنے ہے اور آپ نے کس طریقے سے تلاشی لینی ہے لیکن کم اس کم اور پہلے آپ ان کو بتائیں گے کہ کوئی خواتین ہے تو وہ پردہ کر لیں وہ الگ ہو جائیں یہاں تک کہ اگر آپ نے زبردستی بھی گھسنا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ نے ان کو کانونی سارے پروسس پورے کر لیے لیکن یہاں تو ڈیریکٹ زیر کانونی پروسس سے شروع کیا جاتا ہے کانونی پروسس تو ہوتے نہیں ہیں اب اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ گجرا والا میں ہوتا ہے پیپرز کالونی پالیس کے حراست سے ایس اچو فرار ہوا پیپرز کالونی پالیس کی حراست سے مقدمہ قتل میں قتل کا ملزم ہے ایس اچو ہے پالیس کا اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو پالیس ملازمین کے ہمرا متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے کر آئے تھے ملزم سیشن کوٹ کے باہر پہلے سے موجود اپنے دوست کی کار میں بیٹھ کر فرار ہو گیا اب چونکہ وہ ایس اچو تھا اس کو پتا تھا کہ اس نے کیسے معاملات کو منیج کرنے گرفتار ہو گیا تو جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو کون منیج کرے گا ان فیملیز کے ساتھ کون بات کرے گا کون مکمکہ کرے گا وہ تو اندر چلا جائے گا تو اس نے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک قتل کا ملزم جہاں پر جو لوگ ہیں صدیق جان جیسے لوگ ہیں یا فواد چودری جیسے لوگ ہیں شہباز گل جیسے لوگ ہیں آپ ان کے بوپر کپڑا ڈال کے لے کے آتے ہیں اور جو قتل جو سب سے ہینیس و فینس ہے اس میں آپ ملزمان کو لے کر آتے ہیں اور وہ ایک ایس اچو ہے چونکہ ایس اچو ہے اور آپ کا پیٹی بھائی ہے وہ فرار ہو گیا اور اس فرار ہونے میں اگلا جو انہوں نے وقوع بنایا جو قائم مقام ایس اچو تھا اسی تھانے کا ایس اچو گرفتار ہوا قتل کے مقدمے میں جو قائم مقام ایس اچو تھا وہ اس کو پیش کرنے کے لئے لے کے آ رہا تھا وہ فرار ہو گیا قائم مقام ایس اچو اس کے پیچھے بھاگا اس ایس اچو کو گرفتار کرنے کے لیے قائم مقام ایس اچو بھاگا وہ گر گر کے زخمی ہو گیا اور وہ ہسپتال جا پہنچا عابد نامی نوجوان کی ہلاکت کا یہ مقدمہ تھا ایسے چھو سفدر عطا کو سی پیو نے گزشت روز مطل کیا تھا اور ان کو گرفتار کروایا تھا جو قائم مقام ایسے چھو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے آ رہا تھا وہ خود اس کے پیچھے بھاگا اب کیا بھاگنا تھا اور کیا کرنا تھا وہ خود زخمی ہو گیا وہ اسپیدال پہنچ گیا اور جو ایسے چھو قاتل ایسے چھو تھا وہ فرار ہو گیا جبکہ دوسری جانب پنجاب کے سینئر حدیدار ہیں یہ پنجاب کے چیف پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف پنجاب نسرت تفیل یہ چیف ہیں انوائرمنٹ اینڈ کلائمٹ چینج کے پنجاب کے اور ان کو نسرت تفیل ان کا نام ہے خنجر کے وار کر کے بدردی سے قتل کیا گیا ہے جہانیا کے نوہی ایک گاؤں ہے اور ایک سو اکتالیس دس آر اس میں دربار کے باہر کار کھڑی کرنے پر تنازع ہوا کہتے یہ ہیں کہ جو دربار کے ساتھ جگہ تھی وہ قبضے کی جگہ تھی اور وہاں پر پہلے تنازع چلتا آ رہا تھا اور یہ وہاں پر گیا انہوں نے اپنی گاڑی روکی ان کو کہا گیا کہ آپ گاڑی یہاں سے ہٹا دیں ابھی تک پولیس تفتیش آگے نہیں بڑھی پولیس تفتیش میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ کہ یہ ویسے ہی وہاں پر گئے کسی کام سے انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور چونکہ وہ قبضے کا معاملہ تھا پہلے وہاں پر کوئی پھڑا تھا انہوں نے منع کیا کہ آپ گاڑی یہاں سے نہ کھڑی کریں اب یہ پنجاب لیول کا افسر تھا صبحی افسر تھا اس نے وہاں پر ان کے ساتھ کو مو ماری ہوئی اور انہوں نے بے درتی سے قتل کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ان کے ساتھ کو معاملہ بھی تھا بہرحال پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی شناخت فرخ والد بنظور اور محسن شاہ والد سلیم شاہ کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق ملزمان مقامی دربار کے گدینشین ہیں اہل علاقہ نے دربار کی جگہ پر قبضہ کے خلاف درخواستے بھی دے رکھی تھی تھانا تھٹھا سادکہ بات پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی اور اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک سینئر افسر کو بے دردی سے قتل کیا گیا تو یہ آپ اس کو کہا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برداشت ہے ادم برداشت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے یہ سارے جو واقعات ہیں اس طرح کے وہ پیش آ رہے ہیں اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات